نمسکار کسان بھائیوں میں ہوں روی چودری اور سواگتہ آپ کا ہماری ایک اور نئی ویڈیو میں اور آج کی ویڈیو میں اپنے میسے دو سو اکتالیس میں دکت ہو گئی ہے مطلب یہ اسپریئر والے جو پمپ آتے ہیں اپنے اسپریئر میں اس میں چل رہا تھا اور اچانک یہ اس میں دیکھ سکتے ہیں بلکل یہ کلچ فری ہو گئی یہاں تھوڑی سی کام کرتی ہے بلکل ہارڈ ہو گئی پتر کے جیسے نیچے جاتی نہیں ہے بلکل معمولی کام کر رہی ہے اس کی پی ٹیوئی کلچ پوری پھیل ہو گئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بی ٹیو میں کتنی کی آئے گی یہ جب کلچ کام کرنا چھوٹ دیا تو پھر اس کو ڈائریکٹ ڈالنے پہ اس میں یہ بینڈ ہو گیا ایک تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کراب ہو گیا اور یہ کلچ بلکل کام نہیں کر رہی ہے گیروں کی کلچ کام کر رہی ہے پی ٹیوئی کلچ اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اسپرنگ یہاں سے یہ چار بولٹ کھول لیتے میں نے تو یہ سپرنگ باہر نکل گئی اور یہ جو پی ٹیو کی پلیٹ آتی ہے کرچ پلیٹ اس میں لگتی ہے یہ یہ پانچ سے سپرنگ لگتی ہے تو یہ ایک نکل گئے اس میں سے باہر آگئی تو اب پتہ نہیں اس کے کھلنے کے بعد میں پتہ لگے گا اس میں کیا کیا دکت ہے ابھی مطلب چار پانچ مہینے پہلے کھولا تھا اس میں مین آئل سیل ڈالی تھی ٹیفے کی وہ بھی جین ون کئی بھائی کمنٹ کرتے ہیں یا آپ جین ون پارٹس نہیں ڈالواتے ہو تو بھائی ایک ایک کیل کیل میں جین ون ڈالواتا ہوں کمپنی کی اوریجنل اس کے بعد میں بھی یہ لیکیج ہے تو ایک تو اس لیکیج کا علاج ہوگا اور ٹریکٹر کو کھلواتے ہیں مستری کے پاس لے جاگے ایجنسی میں منیل لے کے جاروں لوکل مستری ہے اسی کے پاس کھلوائیں گے اس کو اور کھولنے کے بعد پتہ چلے گا کہ اس میں کیا کیا دکت ہے پی ٹیو اکلس تو کنفرم خراب ہے وہ تو نئی ڈالنی ہے اب پریسر پلیٹ خراب ہے اگر نہیں ہے وہ کھلنے کے بعد میں پتہ چلے گا اور کھلنے کے بعد میں پھر اگر مین کلس پلیٹ بھی تھوڑی دکت ہوئی تو اس کو بھی نئی ایڈ ڈالوائیں گے کمپلیٹ اس کا کام کروائیں گے کہ دوبارہ کھلنے کی اس کو ضرورت نہ پڑے ائر اوئل دیکھ سکتے ہیں اب بہت زیادہ اوئل آ رہا ہے یہاں ایک نیچے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں نٹاتا ہے یہ اس میں ہٹا رکھا ہے اس کی وجہ سے یہ ڈائریکٹ نیچے نکل جاتا ہے اس کو نہیں اٹاتے ہیں تو یہاں بھر کے پھر کلس پلیٹ کے اوپر آتا ہے وہ مطلب چپگنے لگ جاتی ہے اور خراب ہو جاتی ہے اوئل کی وجہ سے تو وہ کمپلیٹ کام کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے کتنا کیا خرچ آتا ہے کلس پلیٹ میں ابھی جو اپنے دوسرا نیا والا دو سو اکتالیس تھا اس میں بھی دیکھ دکھت آئی تھی اس میں تو ہاپ کلس میں چلائنے کی وجہ سے آئی تھی یہ تو اس میں سپریئر مسین میں چل رہا تھا اور اچانے کی اس میں سے آواز آئی اور یہ سپرنگ ایک باہر نکل آئی اور پھر کلس نہیں کام کرنا بند کر دیئے ویسے ٹریکٹر چل رہا ہے اور کوئی دکھت نہیں ہے پی ٹیو کام نہیں کر رہا اور جو ایک گیرو والی کلس ہے یہ بھی پوری کام کر رہی ہے تو چلیے مسٹری کے چل کے وہی ملتے ہیں اس میں کیا کیا دکھت ہے اور پورے اوریجنل پارچ ڈلوائیں گے اس میں ٹیفے کے جینوان یہ دیکھ سکتے ہیں پی ٹیو کی کلس تو ٹوٹی گئی یہ دیکھ سکتے ہیں کلچ کلچ اس میں رہ گئی اور جو یہ تھا سپرنگ وڑا یہ ٹوٹ گیا لگ ہوگا اور یہ مین کلچ پلیٹ ہے یہ بھی خراب اور فریسر پلیٹ یہ تو سہی ہے سچے什麼 اس نے ڈلوائے سے ہر دیکھ S psychedel میں بھی خراب بھی خzerاب میں بھی جارے ہاشا سٹھ رہے یہ پڑک نے نے جا رہاں تو می توگش دیکھ س کھلیا سچے کھلے مجھے کھلے اس کا پڑک ذری کے lig AJ اس نے جا رہاں وہ بہرنگ تو سیز ہے نا? وہ بہرنگ سب سیز ہے سار ہی بہرنگ سیز ہے ہمم گلتے ہیں تو ہم دلتا ہے ہم نے ایک بڑھائی کریں ہی سیز ہے تو جاتی تو آئی ایک ہے سمجھ گا آپ کا چکاتہ کتا ہے ہم اب اندن لیا گو اچھے 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 سمجھے ہی دیں سمجھ دار جو گیاں نی جو وہ بہرنگ سمجھے سمجھے دیں مہینو بار سافٹ بھی کٹکی پوری چھے بہرنگ سمجھے ہم اچھے سمجھے 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 کے پیش موڑک تو گیا تھا مالی لنے بلے پیچکا شکروہ لگا لویں موسیقی 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 کام اپنے ٹریکٹر کا کمپلیٹ ہو چکا ہے اور مش طریقے سے گھر آ چکے ہیں تو اس میں پہلے بتا دیتا ہوں میں آپ کو دکت کیا کیا تھی جو اپنی پی ٹیو کی کلچ پلیٹ تھی وہ کمپلیٹ ٹوٹ چکی تھی مطلب پی ٹیو کی کلچ پلیٹ میں بیچ میں سپرنگ آتی ہے تو سپرنگر وہ گس کے پوری ٹوٹ چکی تھی اگر تھوڑا اور چلا لیتے تو یہ ہو جنگ فٹ جاتا کیونکہ وہ اسپرنگ نکل گئے یہاں فضلہ تیر ہو جنگ بھی فٹ سکتا تھا تو اپنی پی ٹیو کی کلچ پلیٹ نہیں ڈلی ہے اور جو اپنی مین کلچ پلیٹ تھی وہ بھی نہیں ڈلی ہے کیونکہ وہ بھی رب بڑ جیسی ہو چکی تھی کیونکہ آپ کو پتا ہے پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں سے اوئل لکیجنگ ہوتی ہے تو میسٹری نے کیا گیا یہاں دو بولٹ آتا ہے اوئل نکلنے کے لیے وہ بولٹ انہیں بند کر دی ہے یہاں سے ایم سی لگا کے تو جتنا بھی اوئل تھا وہ یہاں بھر گیا اور دونوں کلچ پلیٹ اس سے مطلب خراب ہو چکی تھی تو دونوں کلچ پلیٹ نہیں ڈلی ہے جو اپنی مین کلچ پلیٹ ہے وہ ٹیفی کے جین ون مل گئی تھی سویت تین ہزار کے آس پاس وہ تھی اور جو اپنی پی ٹیو کی کلچ پلیٹ تھی وہ اپنے کو امریب کمپنی کی ملی تھی وہ سب بیسو روپے کے آس پاس وہ تھی تو امریب ہی آتی ہے ٹیفی میں بھی لیکن لینی آپ کو ٹیفی کی چاہیے اب مجھے نہیں ملی امریب کی وہ بھی سیم وہی کوالیٹی آتی ہے ٹیفی کی تو وہ ڈلی ہے کلچ اس میں فنگر کٹ ڈلے ہیں کمپلیٹ فنگر کٹ ڈلائیس میں اور اس میں سپرنگ بھی ڈلتے ہیں بیچ میں سپرنگ آتے ہیں اس میں یہاں دباؤ کے لیے لیکن وہ اوریجنل کمپنی کے نہیں ملی ہے اور اس سے ایک چیز اور ہو جاتی اس کے آپ کلچ دیکھ سکتے ہیں اس کی کلچ اپنی دو سو اکتالیس کی ہے سادہ والی کلچ ہے یہ یہ جو نئے موڈل میں تو یہاں پیچھے سے دے دی پیچھے دینے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس سے کلچ بہت یہ پیڈل بہت سوپٹ ہو جاتا ہے اس میں بہت ہارڈ ہے یہ پیڈل پہلے سے تو مطلب نئی کلچ پلیٹ ڈلنے کے بعد تھوڑا سوپٹ ہو گیا لیکن اتنا سوپٹ نہیں ہے زیادہ ٹائنٹ ہو جاتا پھر اس کے علاوہ جو اس میں لیکیجنگ تھی یہاں ایک سیل ڈلی ہے اور ایک سیل پہلے ڈلی ہوئی تھی فرائی ویل کا بیرنگ ڈلائے اور تو اس میں اور کچھ نہیں ہے دونوں کلچ پلیٹ ہو گئی ایک یہ سیل ہو گئی اور ایک یہ اپنے فرائی ویل کا بیرنگ ہو گیا اور کچھ نہیں تھا اب وہ لیکیجنگ کی سمجھے میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ کیوں ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے یہاں اپنی مین ساپٹ آتی ہے ایک پی ٹیو ساپٹ آتی ہے تو ان کے اگر بیرنگ خراب ہے تو اس وجہ سے بھی وہ اویل لیکیجنگ ہوگی یا اگر سیل کو مستری صحیح سے فٹ نہیں کرتا ہے تو بھی اویل لیکیجنگ ہوگی دوسرا کارنی یہ ہوتا ہے یہ جو اپنا گیر بوکس ہے یہاں گراریاں لگتی ہے کاؤنٹر ساپٹ نیچے لگتی ہے اور جو اپنی مین ساپٹ آتی ہے وہ اوپر لگتی ہے کاؤنٹر ساپٹ کا آپ کو پتا ہوگا آپ نے پچھلی جو اپنا ٹریکٹر کھلا ہے پچھلی کچھ کلپ میں دیکھا ہوگا یہاں ایک لیٹ لگی ہوئی آتی ہے یہاں پہ چار بولٹے کی تو کاؤنٹر ساپٹ کا بیرنگ یہاں تک لگتا ہے تو اگر اس کی بھی جیسے پیکنگ خراب ہوتی ہے تو اس وجہ سے یا وہ نٹ ڈیلے ہوتے ہیں اس وجہ سے بھی کئی بار یہاں اویل آ جاتا ہے دوسری چیز جو اپنی مین ساپٹ ہوتی ہے اس کے جو بیرنگ ہوتے ہیں اگر ان بیرنگ میں چال ہو جاتی ہے تو آپ کتنی ٹیفے کے جینون سیل ڈال لو کچھ ہی کر لو یہاں اویل آئے گئی کیونکہ پچھلی کلپ میں میں نے آپ کو دکھایا جیسے مستری صاحب اس میں پیچ کچھ ڈال گیا اس میں چال دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ چال ہے تو اس وجہ سے یہ کہہی کہ جو اپنی مین ساپٹ آتی ہے اس میں چال ہو جاتی ہے وہ چال پھر سیل کو خراب کر دیتی ہے تو اگر آپ کے ٹریکٹر میں بھی یہ لکیجنگ بار بار ہوتی ہے تو یہ کمپلیٹ گیر بکسہ کھلے گا اور جو اپنے بیرنگ ہے وہ بیرنگ نئے ڈالوانے پڑتے ہیں کیونکہ اس میں چال ہونے کی وجہ سے پوری ساپٹ میں چال ہوتی ہے جو مین یا پیٹیو والی ہوتی ہے ان میں چال ہو جاتی ہے ان کے بیرنگ خراب ہونے سے تو اس وجہ سے سیل خراب ہو جاتی ہے ڈالتی اور پہلے سے تھوڑا کم اوئل آ رہا ہے آ رہا تو اوئل ہے یہ دیکھو مطلب معمولی آ رہا ہے پہلے تو بہت زیادہ اوئل آتا تھا اب آ رہا ہے لیکن تھوڑا معمولی اوئل آ رہا ہے اب یہ تب بھی یہ پروبلم کا سولیوسن ہوگا تب یہ پورا گیر بکسہ کھلے گا اور اس میں بیرنگ نئے ڈالیں گے اور ساپٹ بھی یہ خراب ہو سکتی اس میں چال جادہ ہے یہ ہم نے اس وجہ سے نہیں کرایا کیونکہ جو اپنا پورا عصصہ ہے یہاں سے لے کے پیچھے تک کا اس میں کراؤن پینین میں بھی دکت ہے جو اپنی مین ساپٹ آتی اس کے بھی دانتیں گھس چکے ہیں تو یہ اپنا کمپلیٹ گیر بکسہ کھلے گا تو میں نے آپ کو بتا دیا کام کتنا ہوا ہے اس میں پارٹس آئے ہیں چھہزار آٹھ سو یا نو سو روپے پارٹس پارٹس آگئے بار سو تیرہ سو روپے اس میں لیبر لگ گئی تو آپ جوڑ لینا کہ کتنا کیا خرچ آتا ہے کلچ پلیٹ میں اور ٹوٹل جینون سامان ڈالائے کیونکہ ایک جو اپنی کلچ پلیٹ ہے وہ امریب کمپنی کی ڈلی ہے اس کی جو کلچ پلیٹ جو پی ٹیو والی آتی ہے وہ امریب کمپنی کی ڈلی ہے جو مین ہے وہ ٹیفے کی جینون ہے میں فوٹو بھی لگا دوں گا ان کی ایم آر پی سہید کی جنیتی ایم آر پی فنگر آتے ہیں سوڑا سو روپے کے آس پاس کے تو فنگر فنگر آتے ہیں اس میں تو اگر بھوششے میں اس کو کبھی کھلوائیں گے بیششے تو کھلوانا پڑے گا کھلوائیں گے تب آپ کو ویڈیو میں اور دکھا دیں گے کی کتنا کیا خرچ آتا ہے اپنے جو پیچھے والا آئیس چاہتا ہے کمپلیٹ کراؤن پینین سبھی کا کام ہوگا اس میں اس وجہ سے ابھی اس کو کھلوائے نہیں ہے تو امید آپ کو ویڈیو فسند آئی ہوگی اور جو جانکاری دیئے وہ جانکاری آپ کو بڑیہ لگی ہوگی آج کی ویڈیو میں اتنا ہی دنیواز